اہلے پاکستان کو مبارک ہو عمران خان نے جناب میرے حساب سے سویپ کر دیے لوگ کہتے ہیں آٹھ چھوڑی وی سیٹیں تھیں ان میں سے چھے لے لیں دو رہ گئیں کراچی میں ہار گئے عمران شاہ محمود ورہ حلقہ ملتانوالا عمران لے کے میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ عمران خان نے الحمدللہ پچاس ساٹھ لاکھ ابھی لگوائیں پاکستانی قوم کے دوبارہ لگوائیں گے نائن ہلف لے نائن سیٹوں کا نہ جا کے قوم کی نمائندگی کرنی اس کے باوجود یہ ہوتا جذبہ جنون پاگلپن پاگلپن میں نیگٹیف سینس میں نہیں کہہ رہا میں پوسٹیف سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جنون کی حد تک عمران خان کا جادو جو چل رہا ہے ماشاء اللہ اللہ ان کو اور اس میں درجات میں بلندی کرے وہ آٹھ سیٹیں میں سے چھے میں وہ جیت گئے اور انہوں نے سب کو ہرائیا انہوں نے پی ڈی ایم کو ہرائیا پی ڈی ایم کے بچے بچے کو ہرائیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ہرائیا کیا احمل ولی اور کیا وہ بلور صاحب اور کیا وہ ہر ایک کو چار سدہ سالے کے کراچی سے لے کے پنجاب تک توتی بول رہا ہے صرف ایک پارٹی کا وہ ہے تحریک انصاف اور وہ ویدہ وڈ عمران خان نتنگ اور جیسا کہ مجھے کل شک تھا کہ اس کے فارنل بات انہوں نے لانگ مارچ کی بات کرنی ہے کل حالانکہ ہمارے بڑے سینئر دانشور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار کہنا تھے لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ کو کر رہے حالانکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کام انہوں نے کرنا ہی لانگ مارچ کے لیے تو اس سے پہلے کہ میں لانگ مارچ پہ جاؤں نون لیگ کو بترین شکست ہوئی پیپلز پارٹی تو پھر اپنی عزت سادات بچا گئی پیپلز پارٹی کو این اے کی دو سیٹس پر کھڑے ہوئے تھے ان کی کہیں ڈیڈ ایڈ ایک کراچی میں انہوں نے عمران خان کو رہے عبدالحکیم بلوچ صاحب نے دوسرا ملتان میں شامیوند کنشی صاحب کی صاحبزادی تھی وہ ہار گیا علی موسیٰ گلانی سے تو پیپلز پارٹی تو سرخ رو ہو گئی انہوں نے جو کام دکھایا تھا پی ڈی ایم کو آگے کر کے ان پہ سارا ملبا ڈال کے مہنگائی کا آئی ایم ایف کا بجلی کا پیٹرول کا ان کی مقبولی گھٹرے کے بجائے بھڑی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کئی نظریں نہیں آئی اس الیکشن میں مطلب اپنی چھوڑی بھی جو منحرے فراقین کی تین سیٹیں تھیں وہ بھی دو ہار گئے بابوشکل شیخ اپورا کے ایک سیٹ جیتے ہیں عدر بائیس تو اس وقت نون لی کا تو یہ ہوا ہوئے شائر نے کہا تھا تمہاری داستان مینہ ہوگی داستانوں میں تو یہ اب یہ بات سمجھ یقین ہو گیا ہے عمران خان کی اس بات میں کہ الیکشن سے یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اور یہ آئے کیوں حکومت میں میرا اپنا تذیر ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پہا تھا کہ یہ فوری طور پر ابھی آئی گئے تھے ان کو پہا تھا یہ ایم ایف کی ڈیل کسی پولٹیکل گورنمنٹ کو سوٹی کرتی یہ پہا تھا شباشلی صاحب آگے جو مہنگائی آنے والی ہے کسی کو سوٹی کرتی ہے پھر بھی کیوں یہ رہے اڑے رہے اور کہا کہ ڈیٹھ سال کریں گے یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے آپ کو بریت دلوانے کے لیے نیب ختم کرنے کے لیے ہے اے نارو کا لفظ تو میں سلیلی نہیں یوز کروں گا کہ میرے سامنے کے ایویلنس نہیں ہے لیکن جب ایف آئی ہے آپ کے مات ہے تو وزارت داخل آئیف تو آپ کے پاس کیس کون کرے گا نیب کا چیرمن جب آپ لگا دیں زرداری صاحب کو سامن مل کے تو کون سی نیب کی طرح میم پہ اعتراض کرے گا جو اعتراض کیا ہوئے بھی ہو عمران خان نے کیا ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے آئے تھے یہ اب زیرو سٹارٹ کریں گے کل الیکشن ہوتا ہے یا سال بعد ہوتا ہے وہ جو کہہ رہے تھے عمران خان کی پاپلیرٹی فلکچوئیٹ کر جائے گی وہ سب اقواس آڈیو لیگ کے باوجود ان کے صدر کے بیانات کے باوجود کے سازش نہیں تھی آڈیو لیگ کانٹروورشنل عمران خان کے بیانیے کو کرنے کے باوجود فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے باوجود عمران خان جیتا اور ایسا ٹکا کے جیتا کہ چار سدہ سے لے کے مردان سے لے کے کراچی سے لے کے پنجاب فیصل آباد تک اس وقت صرف عمران خان عمران خان ہے اور نون لیگ کہیں دور دور نظر نہیں آ رہی ہے نون لیگ کے لیے یہ ایک شرمناک امبیرسنگ ڈیفیٹ ہے تو اس کانٹیکس کے اندر عمران خان نے وہی کیا جو میں کلت وقع کر رہا تھا انہوں نے آج جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب یہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے ووٹ بینک یہ آپ نے جیت کے دکھا دیا ہے پوری قوم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی بھی ہے اب آپ فوری طور پر الیکشن کرائیں ادر وائز میں کیا کروں گا سنن جی لونگ مارچ کے مطلق کیا کروں گا یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پر نکلے گی ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے وہ ان ساروں کو اور ان پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم آپ زیادہ نہیں ہے ہم یہ اکٹوبر کے آگے نہیں جانے لگے ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں ہماری تیاری تقریباً مکمل ہے اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک وہ کلیریٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ نواز شریف ڈھرا ہوا ہے یہ تو بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی لاؤنگ مارچ میں کروں گا کروں اکٹوبر میں اور اب انہوں نے ساری وجہ بھی بتا دیا وہ لاؤنگ مارچ کیوں کرنے جا رہے ہیں میں حیران اس بات پہ ہو کہ عمران خان کو اپنی مقبولیت پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے مطلب اتنا مقبول ترین آدمی الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو جو خرافات کہیں جو جو الزامات لگایاں جو جو گالیاں دیں اس کے باوجود اسی الیکشن کمیشن کا انٹر وہ الیکشن جیتے ہیں وہ پچھلا بھی جیتے ہیں جس میں پنجاب کی گورنمنٹ قائم وہ اب بھی جیتے اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے الیکشن تو فوری ہونا نہیں ہے لیکن وہ فورس کر کے الیکشن کروانا اس لیے چاہ رہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بہت خطرناک ان کی سٹریٹیجی ہے جو ان کے بیانات اگر آپ سننے آج کا سننے بھی آپ سنواتا ہوں انہوں نے نئے آنے والے آرمی چیف کو جو کانٹرمیشل کر دیا پہلے بھی کیا آج پھر کیا اور اس کی انہوں نے جو لوجک پیش کی ہے توجی پیش کی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور اس کے اوپر میری تو بڑی ریزویشن ہے کہ کیا اس طرح یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں پہلے آپ سن لیں عمران خان صاحب نے کیا کہا جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے جو ملک سے باہر سارے اس کے ایسٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے نہ اس کو پوائنٹ کرنا چاہیے اور زرداری جس کو ساری دنیا ٹین پرسنٹ کہتی ہے حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ زیادہ چوری کرتا ہے وہ اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائیڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو پوائنٹ کرنے کے لیے آرمی چیف میرٹ کے پر آنا چاہیے نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ججز چاہیے اپنے ایف آئے کا ہیڈ چاہیے ان لوگوں کو اپنا نیب کا ہیڈ چاہیے جن کو کوئی اس ملک کے قانون توڑنے ہوتے ہیں یا ان کو پیسہ چوری کرنا ہوتا ہے یا چوری کر کے پیسہ بچانا ہوتا ہے ان لوگوں کو اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لوگ چاہیے ہوتا ہے میں نے مجھے بتائیں میں نے ساڑھے تین سال میں مجھے ایک بتائیں کہ جو میں نے میرٹ کے بغیر کوئی بھرتی کی ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہے جب تک وہ میرٹ میں ہے بھائی میری اس سمجھ سے باہر ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا زرداری صاحب نے کوئی لڑکانا سے تو نہیں لگانا نواز شریف نے کوئی وہ جہاں پہ رائیمنڈ میں ان کی جگہ ہے وہاں سے ان کو آرمی چیف اپورٹ کرنا آرمی چیف تو نہیں میں سے لگے گا جو ہے وہ عمران قان نے بھی وہی لگانا ہے اگر وہ پرائیمنٹر ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ لگانا ہے وہ جو سنیورٹی بنی ہوئی اس کے حساب سے لگانا ہے